موسیقی بس فی اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پروگرام تاریخ پاکستان احمد زاکسوری کے ساتھ میں میں ہوں ساکیب سلیم قریشی آج یہ پروگرام میں ہم بات کریں گے پاکستان بھارت کے درمیان ہونے والی کشیدیوں کے حوالے سے ہم بات کریں گے لداخ کے حوالے سے جس میں چین نے پہلے ہی بھارت کو چت کر دیا ہے اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بھارت اپنی شکست دنیا کے سامنے نا قبول کرتے ہوئے اپنی قوم کو اپنے لوگوں کو اپنے ووٹرز کو نرندر موڈی گمرا کر رہا ہے بھارت جس طرح پولرائیزیشن کے ذریعے اپنی قوم کو گمرا کر رہا ہے وہ بھی دنیا کے سامنے ہیں پاکستان جس نے ہر سطح پر کشمیر کی آواز مقبوضہ کشمیر کی آواز کو بلند کیا اور مقبوضہ کشمیر میں ہونے والے مزائل کو پوری دنیا کے سامنے اٹھا کے رکھا پانچ اگست دو ہزار انیس کو جس طرح بھارت نے آرٹیکل تری سیونٹیو تھارٹی فائیو اے کا زبردستی جبرن خاتمہ کر کے اور جس طرح وہاں پہ ترمیم کر کے اسے بھارت کا حصہ بنانے کی کوشش کی اس کے بعد سے مستقل آج تک وہاں پہ لاک ڈاؤن ہے جس کی وجہ سے ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ جہاں دنیا میں کوویڈ نائنٹین نے پوری دنیا کو متاثر کیا وہاں مقبوضہ کشمیر میں موجود مظلوم کشمیری مسلمان بھی بہت دا متاثر ہو رہے ہیں لیکن نہ انہیں بنیادی صحت کی سہولیات میں اثر ہیں اور نہ ہی اسپتالوں تک جانے تک وہ راستے ان کو دستیاب ہیں کہ انہیں اسپتالوں میں لے جایا جا سکے نرندر موڈی آر ایس ایس کی سوچ رکھنے والا ایک بھارتی وزیراعظم جس کی پوری پوری سوچ آر ایس ایس کی جسے بے نکاب کیا وزیراعظم عمران خان نے عمران خان نے ورل اکنومک فورنس کی بات کی جائے پوری دنیا کی بات کی جائے وہاں پہ مسئلہ کشمیر کا جو مسئلہ ہے اس کی آواز کو اٹھا کے رکھا گزشتہ دنوں میں ہونے والے کچھ اہم خبروں کہ اگر ہم بات کریں تو ہم ساتھ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ روان ہفتے اوائی سی کا بڑا اجلاس ہوا اور اوائی سی کی ہونے والے اس اجلاس میں جہاں گزشتہ سال سے سعودی عرب خاموش تھا اب اس کی خاموشی ہمیں توٹتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بھارت کے خلاف اس اہم اجلاس میں جو فیصلے کیے گئے اور بھارت کو نرندر موڈی کو واضح طور پر تم بھی کر دی گئی ہے کہ مسئلہ کشمیر کو آئین کے تحت اور ایگریمنٹس کے تحت حل ہونا چاہیے ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ مسلوم کشمیریوں کے اوپر جو ظلم دھایا جا رہا ہے بھارت اس سے باز آ جائے نرندر موڈی ان تمام حرکتوں سے باز آ جائے جو مقبوضہ کشمیر میں اس وقت جاری ہے اس ہفتے کی بڑی ڈیولمنٹس کے اگر ہم بات کریں تو آج ہفتے کے دن ہونے والی ویبنار کی ایک بڑی ویڈیو کانفرنس جس میں ہم نے دیکھا کہ مکتی بانی کے سابق رہنوما اور گوریلا فائٹر زین العابدین نے واضح طور پر بنگالی مسلمانوں کی طرف سے انیس سو کتر میں جو جب مچنے کی پاکستان الگ ہوا اور اس کے بعد جو صورتحال ہمیں آگے بڑھتی ہوئے نظر آئی تو آج فارمر جو سابق مکتی بانی اور گوریلا فائٹر زین العابدین ہیں انہوں نے ایک بڑی اس کی جو ایک ویبنار کی ویڈیو کانفرنس تھی اس میں واضح طور پر یہ بیان دیا ہے کہ بھارت اپنے رو ایجنسی کی طرح ایجنسی کی ذریعے پاکستان اور خطے کے دیگر ممالک کو کنٹرول کرنے کیلئے کچھ پلاننگ کر رہا ہے اور مستقل طور پر ہمیں نظر آ رہا ہے اور مستقل ہم یہ دیکھ بھی رہے ہیں کہ بھارتی ہائی کمیشن نے جس طرح پاکستان میں موجود پاکستون تحفظ مومنٹ پی ٹی ایم اور بی ایس این بلوچ سب نیشنلس پارٹیز کو فنڈنگ کی ہیں اس پر بھی بہت زیادہ سوالات اٹھائے جا رہے ہیں آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے کیونکہ گزشتہ عرصے بھی ہم دیکھتے رہے ہیں کہ جس طرح بھارتی ہائی کمیشنز یہاں پہ جو کاروائیاں کرتے رہے ہیں اور ان کے سفیر جو یہاں پر پاکستان کی جالی کرنسیز لے کے گھومتے رہے ہیں تو یہ بھی پاکستان کے لیے اور دنیا کے ان دگر ممالک کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ کس طرح بھارت ان تمام سازشوں کو آگے بڑھا رہا ہے آج کے پروگرام میں کچھ اور اہم موضوعات پر بھی بات کریں گے کشمیر کی حوالے سے بھی بات کریں گے اور سب سے بڑی اہم خبر جو اس ہفتے ہمیں دیکھنے کو ملی ہے وہ ہے سکھ برادریوں کی جانب سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ خالستان ریفرینڈم 2020 کا آغاز ہو چکا ہے اور سکھ برادری کے ان تمام سکھوں نے تقریباً تیرہ ہزار سے زائد سکھوں نے بھارتی افواج سے استیفے دے دی ہیں اور خالستان ریفرینڈم 2020 کے لیے اب اس تحریک کو آگے بڑھایا جا رہا ہے ان سب پر بات کریں گے تفسر کریں گے اس وقت ٹیلی فلائن پر میرے ساتھ موجود ہیں انیس سو تیتر کے آنگے خالق اور چیئرمن آل پاکستان مسلم نک جناس صاحب زیادہ احمد زاکو سوری صاحب سر بہت شکریہ آپ کا سر میں جاننا چاہوں گا اس ہفتے بڑی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اوائی سی کا اجلاس بھی ہوا ویبنار اجلاس بھی ہوا جس میں ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ بڑے بڑے تینک ٹینکس بھی بیٹھ ہیں اس کی کاروائییں بھی ہوتی رہی ہیں خالستان موفنٹ کے حوالے سے جو ایک ریفرینڈم 2020 تھا اس کا آغاز ہو چکا ہے سکھوں نے استیفے بھی دے دی ہیں کشمیر کا مسئلہ بھی تمام موضوعات پر ہم مختلف اس میں بات کریں گے سب سے پہلے سے جاننا چاہوں گا اوائی سی کے اگر ہم بات کریں تو اوائی سی کا بڑا اہم اجلاس روان ہفتے اسلام آباد میں منقد ہوا اور ویڈیو کانفرنس میں ہونے والے اس اجلاس میں جہاں سعودی عرب پہلے دور رہا تھا خاموش رہا تھا اب خاموشی ٹوٹی بھی نظر آ رہی ہے کیا کہیے گا دیکھیں ظلم جو ہوتا ہے وہ جب ہاتھ سے بھر جاتا ہے تو وہ لوگ جو ظلم کے موٹرگب ہوتے ہیں ان کو بھی اپنے آپ سے نفت ہونی شروع ہو جاتی ہے اب یہ ٹھیک ہے کہ سعودی عربیا نے انڈیا کا ساتھ اس لیے دیا کہ ان کے ساتھ ایک تجانفی روابت ہے اور بہت بڑی منڈی ہے اس لیے انہوں نے موڈی صاحب کو ایک سیولین ٹائٹل سے بھی نوازا لیکن اب وہ ظلم جو ہے جب وہ حد سے پڑ گیا خاص طور پر کشمیر کی وینی کے اندر اور وہاں جو ایک ظلم کی گاستان لکھی جا رہی ہے جہاں خواتین کے ساتھ جو ہے اپنا اپنا جو ہے ریپس ہو رہا ہے اور بچوں کو نوز اور چودہ سال کی عمر کے بچوں کو غیب کیا جا رہا ہے اور لوگ شہادتے دے رہے ہیں یہ جو لہر ہے یہ جو لہر آئی ہوئی ہے یہ برہان وانی کی شہادت کے بعد آئی برہان وانی کی شہادت جو ہوئی وہ آٹھ جولائی دو ہزار سولہ ہوئی اس کے بعد وہاں جو کشمیر کے اندر ایک اغادی کی لہر ابری وہ ساری دنیا دیکھ رہی ہے اور ہندوستان میں تمام بین القوامی دنیا کے لیے اس نے لوگ ڈاؤن کیا ہوا کشمیر کو نہ وہاں کوئی سفارتکار کو وہ لاؤ کرتا ہے نہ میڈیا کو وہ لاؤ کرتے ہیں نہ ہیومن رائٹس جو ایکٹویس تو آئید دنیا کو ان کو لاؤ کرتے ہیں نہ ایک اکتیمیا کے لوگوں کو کرتے ہیں تو توٹل لاؤ ٹوٹل لاؤن آپ کو یار ہوگا کہ پیشلے درہ میں ایک اپنی رکھے درہ میں جو دیس میں کے کچھ مانگر سے سرکتے ہیں سینٹ کے دیر ایتر ہندیا جو پر لاؤ ٹوٹل لاؤن ٹوٹل لاؤن کشمیر جو پیش کھانتی کی بہل داال جو پیش کھانتی کی وہ ساتھیوں کو پاکتا سرکتے ہیں اگر پر لاؤن تو وہ اگر میں انترین میں شیئر تھی تو نے اس کو سمر دستی اگرے ہی چاہت اٹھا کر تو اس کو آگر دنیا میں نہیں دیا اب بات یہ ہے کہ اگر آپ کا مند صاف ہو تو آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی آپ اعلو کرتے ہیں بلکہ آپ پوش ہوتے ہیں دنیا دیکھ لے کہ اگر میرے خلاف کوئی نیگتیم پروفیگنڈا آتا ہے تو جب انہی آپ کے اگر دیکھے گی کہ ہم نے تمام ان کو اور ان کے جو حقود دیئے ہو ہیں تو وہ چھوٹ کام دے گا یہ دستان کا جو رہیہ ہے اور اس چیز کی غمازی کرتا ہے کہ دستان کو چیز تپارک ہے اور تپارک دنیا سے اگر اگر مہتشبت جی سب ہو گیا ہو گیا ہو گیا اور دستان اس کو کہ مہتشو اور گاندی نے بڑی تاوش پر ساتھ ایک امیج دیا کہ ایک ملک جو ہے جو کہ رواداری میں ست جیسے آپ نے آپ نے بات کی بات کرتے ہیں بھارت جیسے خود کو بیجتا ہے کہ وہ بڑی سطح پر کام کر رہے چیزیں کر رہے آپ کو انگیلگ لگتا کہ ہم بات کریں کہ ہندوستان کی تو رسیس کی زیر قیاد جو پالیسیز درشت گردی کا بڑی مشکل سا کلا کما کیا تھا پاکستان کی افواج نے پاکستان کی عوام نے مل کر کے اب ایک بار پھر سادش کی جا رہی ہے سکھوں کا دیکھا کہ سر جیسے آپ نے سکھوں کی بات بھی کی ہم کوشش کرتے کہ دوبارہ آپ سے رابطہ ہو آپ کی آواز بہت آتا انٹرکٹوری جی ہندوستان کا جو امیج جو گاندی سکھلور اور ڈیابرکیٹک وہ امیج کو ہے گاندی اپنا سکھلور لے غمدی گئے ٹھیک ہے سر جیسے آپ بات کر رہے ہیں آپ نے اسی کو کی بات بھی کی اور آپ نے ہندوستان کے دونوں پوائنٹ ایجنڈرز کی بات کی خود کو سیکولر بھی کہتا اور ڈیموکریسی کی حوالے سے بھی بات کرتا جو کہ ہمیں نظر نہیں آرہی ہے خالستان کی ریفرینڈم کی بھی اس طرح بھارت کو ایکسپوز کیا گیا ہے اور وہی بھارت جو اپنا میڈیا اس کا نرندر موڈی کے ہمیں تانے بانے اس کے شادیانے وجاتا وہ نظر آرہا ہے اسے جو بہار کی بینال اقوامی انٹرنیشنل میڈیا ہے اس نے بری طرح ایکسپوز کر دیا ہے اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے جو مقبوضہ کشمیر کی مائیں بہنیں ان کی عزت و عبرو کو لوٹا جا رہا ہے پانچ اگر سے لے کر اب تک ساتھ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ لاؤڈ سپیکرز پر بھی مظلوم کشمیریوں کو عام شہریوں کو وہاں ڈرائی جا رہا ہے یہ ساری باتیں ہمیں بینال اقوامی میڈیا پر اب نظر آ رہی ہے کہ جس طرح انہیں ایکسپوس کیا جا رہا ہے سار کیا کہیں گے بینال اقوامی سطح پر بھی جس طرح ایکسپوس کیا جا رہا ہے نریندر موڈی اس کی ساگ کھوز کی پالیسیوں کو تو اب بھارت کے پاس کیا راستہ رہ جاتا ہے نریندر موڈی اس کا ایک بڑا عزت اور اسلام ہے تو آج کانگرس والے کہہ رہے ہیں کہ وہ جو امیج ہندوستان کا گاندی اور نہرو نے اپنی شبانہ روزگار مہنر سے پینار قومی سطح پر وہ امیج جو ہے وہ ٹارش ہو چکا ہوئے اور آج ہندوستان کی کٹوت کو تمام دنیا سمجنے رکھ پڑی ہے آپ نے دیکھا ہے کہ ایون جو اپنا بائیڈن جو ہے جو بائیڈن جو کے کینڈیڈیٹ ہے دیمکر پارٹی کا امریکہ میں اور سابق وائس پریڈن بھی ہے اس نے بھی کشمیر کے بارے میں بڑا واضح بیان دیا ہے کہ کشمیریوں کو ان کے جو حقوق ہیں جس رائیڈ وائلیشن ہو رہی ہیں ان کو رکا جانا چاہیے مطلب یہ ہے کہ وہ جو امیج ہندوستان نے دنیا میں بلڈ اپ کیا ہوا تھا وہ نیندر گاندی نے ختم نیندر موڈی نے ختم کر دیا اسی لیے ہی اب ہندوستان میں نیندر موڈی کو کہتے ہیں سرنڈر موڈی اس نے ہندوستان کے امیج کو سرنڈر کر دیا دنیا کے سامنے اور ہندوستان کا جو موڈ پر کالک ملی ہوئی ہے جو کہ اس کے ہندو توا اور اس کا جو اپنا ہندوستان کے اندر وہ ہندووں کی جو ایک پالا دستی کا نظام قائم کرنا چاہتا ہے اور اینڈ اپاو دی منورٹی وہ چیزیں ساری آیا ہو گئی ہیں اور جو پروٹیسٹ جو ہوئی ہیں وہ چاہے اپنا شاہین پار دلی میں ہزار ہا عورت جو مسلمان عورت اسیمبل ہوئی جامعہ ملی دلی میں علی گر میں اور تمام ہندوستان کے بڑے شہروں میں جو مومنٹ ڈیولپ ہوئی ہے اور موں کو انہوں نے کالک مل دی ہے سار آپ نے جیسے اس کی ذکر بھی کیا نریندر موڈی کی ہم بات کر رہے ہیں تھوڑی سی ہم بات کر لیتے ہیں بھارت کے اردگرد جو محول لگ تو یہ رائے کہ اب گھیرہ تنگ ہوتا جا رہا ہے تو کچھ ایسا نظر آ رہا ہے کہ نریندر آ گیا اور اس کے بانی سربرا جگجی سنگ چوہان جب امریکہ گئی تو اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ انیس سو اسی سے لے کے اور آنور تک جو خالستان مہیم آگے بڑھتی رہی ہے لیکن بھارت نے وہاں پر جو شرارتیں کرنا شروع کی اور سب سے بڑا ان کا جو ایک مذہبی دن تھا نائنٹین انیس سو چوراسی میں جو گولڈن ٹیمپل پہ جو انہوں نے اٹیک کر کے آپریشن بلو سٹار کا آغاز کیا تو اس کے بعد اب آپ کو کیا لگ رہے کیونکہ ریفرینڈم تو دوبارہ شروع ہو چکا ہے سکھ کبھی بھی اس غم کو نہیں بھول سکتے ہیں تو آج پھر خالستان ریفرینڈم بہت اپنے عروج پر سکھ نے مصطافی ہو گئے بھارتی آفواج تقریبا تیرہ ہزار کے لگ بھر جو سکھ فوجی ہیں انہوں نے بھارتی آفواج کو خیر بات کہ کہ ریفرینڈم کے لیے سکھ کے لیے جو فوج تیار ہو رہی ہے کیا کہیے گا میری بھارتی سکھ لیڈا جب بھی جاتا تھا واشنگٹن تو وہ دلویز کھانا مانا ملیے کھٹا سب اور بہت اچھا عرمی تھا پھر ابھی یہ کوئی اکٹوبر میں جب میں امریکہ میں جاتا تو واشنگٹن میں اپنا نانک کے اوپر بہت بڑا کانفرن تھی امریکا کی جو نیشنل پریس کلب ہے واشنگٹن پریسی کلب دنیا که پریسی کلیمٹر کین ہوتا ہے کہ وہ جا کے نیشنل پریسی کلب واشنگٹن کو اٹس کرے تو اس کے جو مین ہال تا وہ سکھو نے بک راو تھا اور وہاں انہوں نے ایک دوکیمٹری دکھائی گرو نانک پر اور دوکیمٹری سکھو کلیمٹری اور وہ انہوں نے دوکیمٹر ان کو ہندوستان میں جو ہے ایک الہذہ ایک خطہ ملنا چاہیے جس کا نام رکھیں گے اور وہ یہ بھی ریالائز کھتے ہیں کہ ماسٹر تارہ سنگھ نے جو ایک سیاسی غلطی کر لی اس کا خمیادہ وہ کہتے ہیں کہ ہم آج تک بگت رہے ہیں تو اب اس کو ہم ریکٹی فائی کرنا چاہتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ ایک سکھوں کا ایک آزاد خطہ ہو جائے خالتستان اور یہ بومنٹ جو تھی خالتستان کی یہ نائنٹین ایٹی وان میں سٹارٹ ہوئی اور اس کو جو اس کا جو آغاز کیا اس کا اس کو جس لیڈر کا نام تھا جنرل سنگ بندر والا جو اس لیڈر آن مردر بای دی انڈین انڈالیجنس وچی تھی تو چیز یہ کہ پھر ایڈا نے اپنا چھ جون نائنٹین ایٹی فور کو انڈین آرمی نے ویڈر بوٹ رے انٹر انٹو گولڈن ٹیمپل اور گولڈن ٹیمپل کے تقدس کو پامال کیا اور پورا جو جو گولڈن ٹیمپل کے جو فشتے وہ سکھوں کے لہو سے بلکل سر ہو گیا اتنا ظلم کیا اور اس کا پھر آپ نے نتیجہ دیکھا کہ ایڈنچلی اس کا ایک ریاکشن ہوا اور انڈرا گانڈی کے گانمن سوبیدار میجر بنی سنگھ جو ہے اس نے اپنا انڈرا گانڈی کو پرائم میسٹر ہاؤس میں اور پھر آپ کو یاد ہوگا کہ ایٹی نائن میں راجیف گانڈی پاکستان آیا اور بے نظیر جو تھی وہ سو پرائم میسٹر تھی تو اسلام آباد میں جتنے بھی بورڈ تک کشمیر کے بارے میں وہ سارے بورڈ ہٹواریے گئے اور پھر ایک اس وقت ایک خبر بھی گرم ہوئی ایڈرازن کے لیے یہ خبر بڑی مشہور ہوئی کہ جو میسٹر اتراز ایسن جو اس وقت میسٹر فانٹیر تھے انہوں نے وہ جو سکھ فریڈم فائٹر سے جو کہ خالصتان کے لیے کام کر رہے تھے ان کی پوری کی پوری فائل جو تھی وہ راجیف گانڈی کے حوالے کر دی گئی اور وہ سارے کے سارے کو انڈین انٹیلیجنس نے لائک ایسٹنگ ڈاک اپنے اپنے ہاتھوں میں پکڑ کے وہیں ان کو مار دیا تو اب چیز یہ ہے کہ یہ ان کا جو اس وقت جو ٹارگٹ ہے وہ ہے ٹو 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 ٹی پلیبیسیٹس تھی اور ٹو 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 جو پلیبیسیٹس کے لیے پورے دنیا میں جہاں جہاں سکھ ہیں ٹو 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 ِ ٹو 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 ٹُ ٹو ٹو ٹا ٹا ٹو ٹو ٹ و ٹ میرے گئی وہ اس سے نقل فاکٹ ہوتا ہے اور اس کی اپنی اپنی زوجات ہے اور پر مسئلہ دیکھنے دول آمی کی ایک اپنی خوابی ہے ہے تو اللہ کی اپنی بات موجود ہے مجھے اپنے گاہ گیا اور ہے نرمدر مدی گاہ گیا اور ہمارے گیا گیا کے پاسب کو کنی رہی دیکھنے کے ایسارتہ کی ہے وہ کی نام بہت کے اپنے گی حصول بنیکی موسیقا جنہوں پورے ہندوستان پر راج کیا سر اس میں جیسے آپ نے انڈیا کی پولیسیز کی بات بھی کر رہے ہیں چندر گھٹ موریا ہے اللہ دین خیل جی ہے اپنا جلال الدین محمد اکبر ہے یا انگریزوں نے پورے ہندوستان پر جو ہے رول کیا باقی ہندوستان پر کبھی بھی کسی ایک شکت نے یا کسی ایک گورمنٹ رول نہیں کیا سر جیسے آپ نے تاریخ بھی بات کی بادشاہوں کی اپنے بات بھی کہ ہندوستان کے رول کی بھی آپ نے بات کی ہے جیسے خالستان کا آپ نے بہت زبردست ایک تجزیہ پیش کیا ہے یہاں پہ اور وہ حقائق بیان کی ہیں جو جاننا بہت ضروری تھے خالستان ریفرینڈم کی ہم بات کر رہے ہیں خالستان کی ہم بات کر رہے ہیں جو کہ سکھوں کا ایک مطالبہ رہا ہے انیس سو اکتر سے لے کر اب تک کہ سکھوں کا ایک الگ ملک ہونا چاہیے ایک الگ ریاست ہونی چاہیے میں دیکھ رہے ہیں کہ ریاست کے اندر اب ریاست بننے جا رہی ہے خالستان ریفرینڈم کی ہم بات کر رہے ہیں ٹوئنٹی ٹوئنٹی ریفرینڈم کی بات کر رہے ہیں کرنسی نوٹ بنا دیے گئے ہیں نقشہ بنا دیا گیا ہے جس نقشے میں نظر آتا ہے کہ بھارت سے خالستان بلکل الگ ہے اور ساتھ اس کے نقشے میں جو اور چیزیں نظر آ رہی ہیں اس سے نرندر موڈی کے لیے مشکلات پیدا ہوتی جا رہی ہیں آپ کو نہیں لگتا اثر کہ لداخ پہلے ہی اب بھارت کے ہاتھ سے نکل گیا ہے چائنہ نے کنٹرول وہاں پہ کر لیا ہوا جو ہم نے اپنے پریویس پروگرام میں بھی اسے بات کی تھی اب سکھو کی اگر ہم بات کر رہے ہیں تو سکھو کو لے کر جو تیرہ ہزار فوجی مستعفی ہو گئے ہیں بھارتی افواج سے تو نرندر موڈی کے لیے مزید کتنی مشکلات اور دیکھ سکتے ہیں کیونکہ اندر بھارت میں بہت زیادہ اکھنڈ بھارت کا نام مگر استعمال کرو تو شاید غلط نہ ہوگا اکھنڈ بھارت میں اپنے لیے مشکلات بہت زیادہ پیدا ہو گئی ہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ جہاں تک لداخ کا تعلق ہے وہاں چائنیز نے انڈین ٹیلٹی میں انٹر ہو کر وہ تمام ایریاز اپنے لیے تسلط کر لیے ہیں جہاں کہ اپنا بھارت جو تھا ایک موٹر وی ایک سڑک بنا رہا تھا جس نے کہ اپنا گرا کرم اپنا جو ہے اپنا درہ کرا کرا دولت بھی ایک پیسر اسے بلکر کچھ سکرات کنیٹ کرنا تھا اور یہ جو سڑکی اس کے ہمیں کچھ اور بھی داختیں انٹرستے تھیں آئیڈیا was to disturb the سی پیک اگر وہ روڈ لنک بن جا تھا اس کے ساتھ سکردو ورا کے ساتھ تو then it would have been quite a problematic for Pakistan to continue this سی پیک پروگریس سوچی تھی تو وہ چینیز میں وہ جو جو شک و شفات امرج ہو رہے تھے ذینوں میں وہ ختم کر دی ہیں سو لڈا فالا مسا جو ہے وہ چائنیز اور موڈی صاحب جو کہ بڑا لڈکار رہے تھے ہر وہ بلکل ٹھوس ہو گئے اور اپنی جو ان کی جو خالت اظہار جو دیکھی گئی انٹرنیشنل ورڈ میں وہ بلکل دردہ تھے اور کوڈ نوٹ ریٹیلیے چینیز جو تو وہ بڑا پلس پاکٹ ہوئے اور پھر یہ خالصستان ہو جاتا ہے تو یہ بفر سٹیٹ ہو جائے گیا بپین انڈیا اور پاکستان اور یہ پھر جو اپنا گرداسپور بارا کا جو ایریا ہے وہاں اگر خالصستان بن جاتا ہے کشمیر بکم ایریا ہے قنطری تھی آپ پتہ کہ گرداسپور وہ اگر دو پلان کا پاکستان اس میں ایریا ہے پارت پاکستان اگر ایریا ہے یہ بینیو باونڈی کمیشن تھا اس میں انڈوستان سے پیتے کھا کے انہوں نے دیو گرداسپور کو دیو بکر دیو ایریا ہے لیکنگ فیزیکل انشاءاللہ 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 بات ہو جائیں گے وائپ آؤٹ ہو جائیں گے لیکن وائپ آؤٹ کم بھی ہو جاؤ گے جب کم وائپ آؤٹ ہو جاؤ گے تو تمہارا کوئی کرشن مہراج اور فلاں مہراج کو کوئی بتوں کو پوڑھنے والا دنیا میں نہیں رہ جائے گا ہمارے پھر بھی کوئی پچاس کے لگ بھر ملک ہوں گے جہاں اللہ وقور اور لا الہ الا اللہ کا قلبہ پڑھنے والے بسرمان ہوگے ٹھیک ہے سر آپ نے پری طرح بات کیے جو یہ سر اب پری صرف اس کو آگے بڑھاتے ہیں ہم اکھنڈ بھارت کی بات کر رہا ہے اور آپ نے پوری طرح ایکسپوز کر دیا نریندر موڈی ہندو طوا کی وہ پالیسیز کے بارے میں ایک اور خبر یہاں پہ شیئر کرنا چاہوں گا ہندو طوا کی ان پالیسیوں کے خلاف اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اکھنڈ بھارت انیس سوے کتر میں جس طرح مشرقی پاکستان مغربی پاکستان سے الگ ہوا تو اس وقت کے جو سابق مقتی بہانی کارکن رہنما زین العابدین کی میں بات کروں جو گوریلا وار میں پاکستان کے خلاف انیس سوے کتر میں جس نے حصہ لیا تھا اور پاکستان کے افواس سے خلاف پاکستان کے خلاف لڑائی کی تھی اب وہ آج کے جو ایک آن لائن جو ایک اجلاس ہوا ہے آن لائن سیمپوزیا سریز کے حوالے سے اجلاس بڑا طویل ہوا اس طویل اجلاس میں خود زین العابدین فرماتے ہیں کہتے ہیں کہ بھارت سے دور رہا ہو اندر موڈی کی ان تمام سیاسی چالوں سے دور رہا جائے کیونکہ کوشش کی جا رہی ہے کہ رو کے ذریعے نہ صرف پاکستان بلکہ پڑوسی ممالک خطے کے دوسرے ممالک کو بھی نقصان پہنچایا جائے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اغوانستان کی بات کرے ایران کی بات کرے پاکستان کی بات کرے جس طرح بھارت رو کے ذریعے اور انڈین ہائی کمیشنز کے ذریعے فنڈنگز کر رہا ہے اس کی پہلے بھی ہم نے بات کی کہ پاکستان میں پی ٹی ایم اور بی ایس ایم کا استعمال کیا جا رہا ہے ساتھ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آج سابق رہنما بکتی بھانی کے جو ہیں زیند العابدین انہوں نے واضح طور پر کیا کہا ہے پہلے آپ کو وہ سناتے ہیں اس کے بعد پر تفسرہ بھی کرتے ہیں موسیقی 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 اور ہمیں ڈالے کے لئے ہماری کی قسمت شاہر میں ہے ہمارے کا شرط ہے اور ہمارے کی طرح پر ہمارے کی تقریبا ہے اور اس کے لئے اللہ علمائیہ مجھے جاملين کی مجھے گاندھے ہیں اور اس سے رسل ویڈیگا جانے تجاری، ادفت بگاندی går اقابل جانے تباری طور پر اگلے لڈیوک آumoین ویڈیویو گاندی افتادہ حضورت غاندی طور پر ایسیانی اسبها. ویڈیوک نے کہا، اور اجید کہا، ہی اگلی داخل اگلی blacki اندوس. مجانے لیڈیوک ویڈیوک ہیڈیوک ہے، اسرانی مجانے ناستے بھی آئی مسئلی ذریعا بتاستیر ویڈیوک کہا جانتے ہیں، a systematic process is on the agenda as he said it's a very old thing and we have been working for it since long which includes dehumanization and as Imam Mujais said turning them into new untouchables 1971 میں ہندوستان اور پاکستان کے خلاف لڑنے والے سابق رہنما بکتی بھائنی زین العابدین اور تھنگ ٹینکرز اغوانستان کے اور ہم نے دیکھا کہ صدر ازاد کشمیر سب موجود تھے اس سیریز کے اندر اس کانفرنس کے اندر اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ سیمپوزیا سیریز کا آج یہ دوسرا حصہ تھا پہلے حصے میں کل دو بھارتی جو سابق افسران تھے وہ بات کرتے رہے ہیں لیکن آج جس طرح واضح طور پر بھارت کو اکھنڈ بھارت کو برندر موڈی کو واضح طور پر پیغام دے دیا گیا ہے کہ اپنی سوچ کو اپنے لوگوں کو سمحال کے رکھو کیونکہ پاکستان کو پہلے ہی بہت نقصان پہنچایا گیا ہے اور اب خطے کے دیگر ممالک کو بھی نقصان پہنچایا جا رہا ہے اور زین العابدین نے بارہ بار لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ انیس سے کتر میں جس طرح پاکستان کے خلاف جنگ لڑی تھی اور آج وہ اپنے بنگالی مسلمانوں کو یہ کہہ رہے ہیں صاف واضح طور پر کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے خلاف اس وقت غلط فیصلہ کیا گیا تھا اور آج بھی وقت ہے کہ بھارت کے خلاف مل کر ایک مہازرائی کی جائے اور دنیا سے اپیلے کی جا رہی ہیں خطے کے دیگر ملک سے اپیلے کی جا رہی ہیں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ بھارت کی ان تمام سادشوں سے بچا جائے خود کو محفوظ رکھا جائے سر آپ نے گفتگو سنی اور یہ ایک بڑی کانفرنس آج ہوئی ہے آپ کیا کہتے ہیں آن لائن سیپوزے کے حوالے سے خوش آئند ہے سر میں نے تو اس کے اوپر 1973 میں میں نے اپنی تقریب میں اس کا ذکر کیا تھا کہ ایک ٹائم آئے گا جب ایک پھر جو ہے بنگال سے ایک ویو اٹھے گی سر آپ کی تو گزشتہ سال سوری میں آپ کی بات انٹرپ کر رہا ہوں گزشتہ سال آپ کی تو جو بنگلہ دیش کے پہلے وزیر آزم تھے تاج الدین صاحب ان کی صاحب زادی سے بھی آپ کی ملاقات ہوئی تھی اور آج زین العابدین کے اس موقف کو اس موقف کے ساتھ کس طرح دیکھنے ہیں انہوں نے بھی تائید کی تھی یہ تاج الدین صاحب کی جو بیٹی ہے she lived in واشنٹن and I was in واشنٹن and she rang me up he said she had to be a servant and she said that Mr. Kusuri I would like to call on you please say anytime most welcome so Tashi flying so he said that I have taught your entire tariq and your performance in 1971 you are the only person who came to Dhaka and if that time that session will happen then Pakistan will happen that session has not happened which is why you come to you are the only person who came to attend death session so if that has not happened then the history of Pakistan has been destroyed and the thousands of people were innocent and Zorofkadi Bhoto has been his ambitions because he has been the power of power so he has been to do the power of power to achieve the power of power to Pakistan and Pakistan has been but I was the only man among and very young young age at that time who thought that the only way to keep Pakistan intact is that we must attend this session that session didn't happen so the thing that Bengali always has been very pro-Muslim see that Bengali has been a book written in Bengal which is Indian Muslim it was written by WW Hunter which is also called Hunter Commission he was an ISIS author that that the that the Muslims had the top position and today they have all positions taken from them then this thing that the Muslim League is 1906 in the house in house of Nwab Salimullah Nwab of Nwab 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 of 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 Nwab of Nwab of Nwab because Muslim Bengali thought that Hindu Bengali is in Calcutta and our Sonar Bengali is the economic oil that has been Calcutta in 1905 partition of Bengal was annulled in 1911 with the pressure of Hindu Bengali and then it was annulled because they thought that the capital in 19 in 1937 the only province where there was Muslim government was destined to make Pakistan to the people of Bengal were very pro Muslim nationalism and let me tell you I can say with confidence I am a student of history that a time will come when there will be a very strong wave and if not more it might result into minimum confrontation between Pakistan and Bangladesh because we are brothers in arms we fought together and they have a contribution in Punjab union party that the only area was unified unified Bengal unified Bengal unified Bengal was larger population and economy to many European countries and was the prime minister who was the chief minister of Bengal so Bengali have always been very pro Muslim nationalism so I understand what Zainal Abdin said this is right and this was the prime minister of Bangladesh and she said I just want to pay my tribute you played a very important role if your tour session and you were the only person if you believe in democracy it is 51 rule over 49 and you were saying that he is not 51 he is very close to 68 69 and people's party is not 49 they are about 30 so how can a person who 30 percent vote is claiming to be the prime minister of the country so therefore this whole people who are just because it was power hungry the power hungry we have a point that we have a that we have a we have think that we people who have to we have been we we have we have we have we 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 to have some people who are as reporters as anchors who he has he his and he he his he he has he 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 has his he 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 پاکستان میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کافی ان کی جنتہ انٹی ملٹری ہے ملٹری برکھلا بہت سٹیٹمنٹس آتے ہیں کئی ایک جرنلسٹ ہیں جو کہ پاکستان کے اندر نیبر کی باہر سے پاکستان آرمی کو کریٹسائز کرتے ہیں تو اس چیز کو ہمیں اور انکارشمنٹ دینا ہے اگر ان کی جو پاپولیشن ہے وہ اور بوئیسی فورس ہو جائے گی وہ اور پاکستان آرمی کی انگیز ہو جائے گی تو ایک اور یہ فائدہ ہوگا میں یہی جرنلسٹ کے بارے میں کہنا چاہ رہا تھا کہ بوٹ ان انڈیا اور پاکستان اور گلوبلی یہ جرنلسٹ جو ہے بڑا امپورٹن رول پلے کر رہے ہیں سمیں یہ خواب تو ہو سکتا ہے بھارتی میڈیا کے لیے بھارتی افواج کے لیے نرندر موڈی کے لیے لیکن پاکستان میں رہنے والا ہر انسان ہر مسلمان ہر پاکستانی حب الوطنی ہے ہم آواز اٹھانا بھی جانتے ہیں اور آواز دبانا بھی جانتے ہیں اپنی طرف سے بیٹھ کر میڈیا پہ کیمپینز چلانا اور سوشل میڈیا پر آپ ہی کے کارندے مختلف ناموں سے مسلمانوں کے نام استعمال کر کے پاکستان کی آئی ڈیز استعمال کر کے ہماری افواج پاکستان کو اور ہمارے ریاستی اداروں کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن جس خون سے ہم پیدا ہیں اور ہمارے جسم میں جو خون بیٹا ہے وہ خون کے آخری کترے تک پاکستان کے ریاستی اداروں اور اپنی افواج پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے اور انشاءاللہ کھڑا رہے گا سر کیا کہیں گے کہ یہ جو بیانات اس طرح کے آ رہے ہیں اور سوشل میڈیا پر جو کیمپیننگ کی جاتی ہے اداروں کے خلاف اسپیشلی پاکستان کے افواج کی خلاف تو یہ پیغام بھی آپ نے سنا ہے جو بھارتی میڈیا اس وقت کیش کروا رہا ہے دیکھیں ہندوستان والوں کو تو میں صرف یہ کہوں گا کہ ہماری جو افواج پاکستان ہے وہ امین ہے اس بہادی کی تریڈیشن کی جو کہ قائم کی اپنا خالد بن ولید نے یہ اس کی امین ہے جو کہ سعید بن نبی وقاف نے جس نے کہ ایران فتح کیا اس کی تریڈیشن کی امین ہے یہ امین ہے صلاح الدین ایوبی کی یہ امین ہے اپنا محمود غرنبی کی یہ امین ہے اپنا شہاب الدین محمد غوری کی یہ امین ہے اپنا زہیر الدین محمد بابر کی ارے بھائی کیا کیا ہم پوچھو گے تاریخ کا تمہیں علف وے نہیں پتا تو تاریخ پہلے پڑھ کے آؤ کہ ہم نے تمہیں کیسے مارا اپنا 1192 میں ان دی بیٹل آف کرائیں تمہارا جو پرسی راج چوہان تھا جو کہ سارے راج پوٹ لے کے کھڑا ہوا تھا تو ہمارا جو جرنیل تھا شہاب الدین غوری نے اس کو ان کو ملیا میٹ کا کر رکھ دیا اور پھر کیسے زہیر الدین بابر نے رانہ سنگرام سنگھ رانہ سانگا کو 1528 میں ان بیٹل آف کانوہ وہ ساری راج پوٹ کانفرڈیسی لے کے کھڑا ہوا تھا اور اس کو مارا اور فتح حاصل کی اور ہندوستان میں اپنے رجیم کو کنسولیڈیٹ کیا اور پھر آپ ہماری فوج امین ہے احمد شاہ بدالی کی جس نے کہ 1761 میں ان دی تھرڈ بیٹل آف پانی پاس ہی ڈیفیٹیڈ ماراٹا سی ان پانی پاس سی میں ان تمام بزرگان دین میں بھی امین ہوں کیونکہ میرے بزرگوں نے تاریخ یہ بتاتی ہے اور خان بھار دمیام احمد شاہ بھی اگریٹ اسٹورین وہ لکھتا ہے یہ کہ یہ بایت خاندان ہے جو کہ تینوں پانی پاس کی جنگوں میں موسیقی جس کے اباویزاد نے ساتھ سال سی صفحوں کے ساتھ جنگ لڑی بیٹھ کے قصور میں جہاں نہ کچھ دریا نہ پہاڑ کبھی وہ ہمیں مارتے مارتے قصور تک لے آتے تھے کبھی ہم ان کو مارتے مارتے شاہرمی تک لے کے آتے تھے یہ ہمارا جو ملک ہے یہ انفورچنٹلی جن لوگوں کے ہاتھ میں ہے ان کی کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہے ان کو اپنی تاریخ سے تعلق نہیں ہے ان کو اپنی تاریخ پر اپنا ناز نہیں ہے تو مجھے تو اپنی تاریخ پر اپنا ناز ہے اور میں اس لیے فاج پاکستان کی بڑی عزت اور اترام کرتا ہوں دل کی گہرائیوں سے اترام کرتا ہوں کہ وہ جس طرح اس ملک کی بقاہ سالمیت اور اس کی قومی ازادی کے لیے جس طرح وہ قربانیاں دے رہے ہیں سفائی سے لے کے لیفٹین جنرل تک اور نوجوان کپٹان اور میجر جو ہیں جن کے دو دو دھائی سال کے پچے اور جوان بیواہیں چھوڑ کے جا رہے ہیں وہ آج بھی ان کی دیوائیں اپنے بچوں کو سوتے وقت کہتی ہیں کہ تمہارا ابو مہاد بھگیا آ جائے گا تو چیز یہ ہے کہ یہ کون ہے پاکستان میں جو اتنا غدار ہو سکتا ہے یہ اتنا زلیل ہو سکتا ہے جو کہ افواج پاکستان کی ان ختمات کو تسلیم نہ کرے اور ان کو خراج تحرین نہ پیش کرے ٹھیک ہے پاکست رکھیا شہمان نور پاکستان مسلمی دیناس صاحب زیادہ احمد زیادہ قصوری صاحب خصوصی طور پر آج کی پورے پروگرام میں ہم نے اکھنڈ بھارت کی بات کی ہے بھارت کی ہندو توا پولیسیز کی ہم نے بات کی ہے نرندر موڈی جو کہ پوری دنیا میں ایکسپوز ہو چکا ہے بیندل اقوامی سطح پر ہم دیکھیں میڈیا کے سامنے ایکسپوز ہو چکا ہے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بھارتی نرندر موڈی کی جو ساکھ ہے اب پوری دنیا میں تباہ ہوتی وی نظرہ میں آ رہی ہے ہندوستان کی اگر ٹکڑوں کی بات کریں تو ہندو توا نرندر موڈی کی پولیسیز کی وجہ سے ہمیں وہ ہوتی وی نظر آ رہی ہے سکھ اب سامنے کھڑے ہو گئے خالستان ریفرینڈ اب اب تیزی سے آگے بڑھتا جا رہا ہے سکھو کی آواز انیس سے کتر سے لے کر اب تک بارہ بار دبانے کی کوششیں کی ہیں لیکن بھارت کو اس وقت خود اندرونی طور پر بیرونی طور پر بھی مختلف محاذوں پر جنگوں کا سامنا ہے ایک جنگ وہ جو وہ کشمیر کے لیے اپنے لیے خود خلاف کر رہا ہے اس کو لڑ رہا ہے دوسرے جانب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ سکھو کے خلاف خالستان ریفرینڈم کا جو محاذ کا اعلان ہو چکا ہے وہ بھی نرندر موڈی کے لیے مشکلات پیدا کر رہا ہے اور پھر خود بھارت کے اندر اندرونی سطح پر پالوسی کی وجہ سے پورے بھارت کو اپنے خلاف کر لیا ہے اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اکھنڈ بھارت کا اب غرور توٹنے کو ہے اور بھارتی میڈیا جتنی کوشش کر لے پاکستانی میڈیا ہر فورم پہ ہر طرح کا جواب دینے کے لیے موجود ہے مجھے یہاں احمد زکسری صاحب کے ساتھ دیجئے اجازت اللہ نکبان روز نیوز کے اوفیشل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو ٹچ کریں تاکہ تازہ ترین خبروں سے آگا رہ سکیں